11 بھارت اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپا کمار دھنباد بھی کوویڈ ڈائنٹین ویکسین کی پہلی کھے پہنچ گئی ہے سرکار کے نردیشوں کے انسار سولہ جنوری کو پہلے فیز کا ویکسینیشن کا کام شروع ہوگا جو سواست کرمیوں کو دیا جائے گا ویکسینیشن کے لیے جلہ پرشاسن نے بھی اپنی تیاریاں پوری کر لی ہے اس کے لیے جلے کے تین سنٹر دھنباد پی ایسی، ٹنڈی پی ایسی اور توپچانچی پی ایسی پر ہیلتھ ورکرز کو ٹیکہ لگایا جائے گا ویکسینیشن کے لیے پہلے فیز میں 11,000 سواست کرمی کووین پورٹل پر ریجسٹرڈ ہو گئے ہیں دس مہینے کے بعد انتتہا کرونا کی آتنگ سے مکتی ملنے کی راہ پرشست ہو گئی ہے آج شام کوویڈ ڈائنٹین ویکسین کو لے کر وشیش وینڈ رانچی سے دھنباد پہنچی جسے صدر پی ایسی میں کولڈ چین مینٹین کرتے ہوئے سٹور رکھ دیا گیا آنے والی 16 جنوری کو پہلے فیز کا ویکسینیشن کی تیاری کر لی گئی ہے دیکھیں ویکسینیشن کے لیے ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ویکسینیشن پرثم فیز میں صرف ہیلتھ ورکر کو دیے جانے ہیں اب تک تقریباً 11,000 ہیلتھ ورکر دھنباد میں کووین پورٹل پہ ریجسٹر کیے جا چکے ہیں اور ان ہیلتھ ورکر کو ویکسینیشن دینے کے لیے ہم لوگوں نے تین سینٹر چندیت کیے ہیں چوتھا سینٹر پی ایم سی ایس میں ڈیبلپ ہونے والا ہے آنے والے 16 جنوری کو پہلے فیز کے ویکسینیشن کی تیاری کر لی گئی ہے جس کے لیے زلے میں 11,000 سواست کرمیوں نے کوویڈ پورٹل پر اپنا ریجسٹریشن بھی کرا لیا ہے اس سندر میں نیوز 11 بھارت کو جانکاری دیتے بھی ڈی سی اومہ شنکر سیح نے بتایا کہ زلے میں ویکسینیشن کی تیاری پوری کر لی گئی ہے پہلے چرن میں جہاں ہیلتھ ورکروں کو ٹیکہ لگایا جائے گا وہیں اگلے چرن کے لیے سرکار کے نردیشوں کا انتظار کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ تین سینٹروں کے علاوہ پی ایم سی ایچ میں چوتھا سینٹر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے ویکسین کے آنے کے بعد کوئی لانچل میں بھی خوشی ہے لوگ اب اس کے آتنگ سے مکتی ملے کی آس دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ویکسینیشن کو لے کر ترہ ترہ کی بھرانتیوں کو درکنار کر لوگ ویکسین لگانے کو تیار ہے لوگوں کی مانے تو ویکسین کے آنے سے پچھلے دس مہینے سے ڈر ڈر کر جینے سے اب نزاد ملے گی اس لیے ہمیں آگے بڑھ خر اس کا ویکسینیشن کرانا چاہیے بہرحال کورونا آیا اور اب اس کا ویکسین بھی آ گیا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس کا پرینام کتنا سکھت ہوتا ہے حالانکہ لوگ ڈر ڈر کر جینے کے بدلے ایک بار رسک لینے کو بھی تیار دکھ رہے ہیں اور سرکار بھی سواست کرمیوں کو ٹکا لگانے کے لیے تیار ہے امید ہے دو ہزار اکیس کے پہلے مہینے سے ہی کورونا کی ویدائی ہو جائے گی نیوز 11 بھارت کے لیے دھنباد سے عرون بنوال کی ریپورٹ کورونا ویکسین کو لے کر لوگوں کو کافی سمجھ سے انتظار تھا لیکن اب وہ انتظار ختم ہو چکا ہے بتا دے کہ رانچی سے سواست ویبھاگ کی ٹیم ویکسین لے کر دھنباد پہنچ گئی ہے اور سولہ جنوری سے ٹکا کرن کا کام شروع کیا جائے گا دیکھیں یہ تو ہماری سٹیٹ سے ابھی الوکیٹ کیے ہیں ویکسین ہمارے دھنباد میں آ چکی ہے اور سولہ تاریخ ہمارے دو سلسن میں لانچ ہوگا ایک تکچانچی میں ہوگا ایک ٹونڈی میں ہوگا کتنے ویکسین آیا ہے اس کا ساری جنرکری ہمارے سٹیٹ سے آئے گا کتنے جگہ کتنے بڑباری کرنا ہے اس کا لیسٹ ہمارے لیٹ نائٹ میں آئے گا تو میں ہی بتاؤں گی اس میں دھنباد کے برودہ تھانا شتر میں اووید کوئلہ ڈپو پر پولس نے چھاپے ماری کی ہے ایس ایس پی کے آدیش پر ڈی ایس پی نے کار روائی کی جب کوئلہ لوٹ رہے گرامینوں کو پولس نے جم کر پیٹا پولس نے ایک آروپی کو گرفتار بھی کیا ہے ہمیں گرامینوں کو پولس نے جا رہا ہے کہ آپ کہاں لے جا رہا ہے ہم گھر لے جا رہا ہے کیوں لے جا رہا ہے کیوں لے جا رہا ہے رکھ دیتے ہیں نہیں 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 کیوں لے جا رہا ہے جہلےگیاں کیوں جالانے کے لیے چلا جال fitted یہاں رید ہوا تا پولیس کا نا ہاں ہمیں پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا آئlei کھوچ گا ہے آئے پڑھتے ہیں آگے ٹونڈی پولیس کے لاکھ پریاس کے بعد بھی بالو کا عوید کاروبار تھمتا نہیں دیکھ رہا آئے دن عوید بالو لدے واہن پکڑے جا رہے ہیں ٹونڈی پرکھنڈ میں پولیس نے گپت سوچنا کے آدھار پر عوید بالو لدے دو ڈمپر کو جپ کیا تھانا پربھاری اشفا کالم نے بتایا کہ پولیس کو دیکھتے ہی ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر بھاگ نکلا دونوں واہنوں کو جپت کر لیا گیا ہے دنباد کے بھولی علاقے میں سندگ دستھتی میں سڑک پر نیجی کمپنی کے سرکشہ کرمی کی لاش برامت کی گئی پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ رات کو ڈیوٹی کے لیے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں لوٹا صبح جھارکھنڈ موڈ بائی پاس روڈ کے پاس اس کی لاش ملی اس کے گردن پر کٹے ہوئے کا نشان پایا گیا اور سر پر پتھر سے وار کر اسے کچلا گیا تھا بھاگ مارا کے تیتلماری کول مائنز میں سندگ دھالت میں ایک وقتی کا شعب برامت ہونے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی گھٹنا تیتلماری تھانا شتر کی ہے گھٹنا کے بارے میں پریوجنا پدادیکاری نے تھانے کو جانکاری دی جس کے بعد تھانا پرباری نے مائنز پہنچ کر ماملے کی چھانبین کی حالانکہ شب کی پہچان نہیں ہو سکی ہے اندیشہ جتائے جا رہا ہے کہ اب تریقے سے کوئلے کے خنن کو لے کر اترے اس وقتی کو تھنڈ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ڈیڑ بولی ملا ہوا ہے بیل دریہ خلدان کے نیچ سے کم لوگ آیا آ کر کے دیکھے گیرہ ہوا پڑا ہوا تھا ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے سکھنا دلے گا تو بتایا جائے گا دیکھا جا رہا ہے لگتو رہا ہے پرسندوشتیا تو یہ لگ رہا ہے کہ سراب کے نیچے میں گر کے اور اس کے بعد پر تھنڈا لگ گیا ہے گومو توپچانچی میں رنگری ٹار گاؤں میں ایک کوئے سے اگیات شاو ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی صبح میں جب گرامین کوئے سے پانی لینے پہنچے تو انہیں گھٹنا کی جانکاری ہوئی شب پوری طرح سے سڑ چکا ہے ادھر گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا اور آگے کی کارروائی میں جڑ گئی بھاگمارہ کے برورہ تھانہ شتر کے ایک بند آواز میں اویدھ سامگری ہونے کی سوچنا پر پولیس نے چھانبین کی برورہ تھانہ پرباری مجسٹریٹ پولیس بل اور ٹائگر جوان کو لے کر آواز پہنچے اور چھانبین کی حالانکہ آواز سے ایسا کچھ بھی سندگد سامان نہیں ملا دراصل بی سی سی ایل کرمی کا آواز کئی سالوں سے بند پڑا تھا گپت سوچنا پر پولیس نے آواز کی پوری پڑتال کی ملی کی پیور برارہ کے ایک بی سی سی ایل دنڈا دھیکاری اور ٹائگر فورس کے جوان کے ساتھ پیور برورہ جائے کا اس آواز کو سرچ کیے جھریہ کے لکشمن وارٹکا میں جھریہ کول فیلڈ بچاؤ سمیتی کا اگنی پربھاوت اور کول بیرنگ شتر میں آنے والے رئیتوں کی سمسیاؤں کو لے کر بیٹھک ہوئی جھریہ کول فیلڈ بچاؤ سمیتی کے سنرکشک راجیف شرما نے کہا کہ جلا پرشاسن اور ڈی سی لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ پربھاوت رئیتوں کے ساتھ بیٹھک ہو اگنی پربھاوت شتر پانچ ویدھان سبھا شتر میں پھیلا ہوا ہے جھریہ باسیوں نے سوال اٹھایا کہ جھریہ کے بہت سے لوگوں کی زمین گیر آباد گھوشت کر دی گئی ہے وہ کیسے رئیتوں کے آندولر میں شامل ہو پائیں گے جھریہ سی او آفس کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا وہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بلگڑیہ ٹاؤنشپ ماسٹر پلان فیل ہو چکا ہے وہ ایک ٹاپو کی طرح بن گیا ہے اور وہاں پر مول بھوت سو ویدھائیں بھی نہیں ہے وہاں لوگ کے پاس ختیان ہے رہیت دار ہے ہمارے پاس خود نیسٹی ڈیل ہے سارے تھیج رہتے ہونے کے باوجود ہی نشتیل کو کہنا ہے کہ آپ لوگ ان کوچھا ہے دنباد جلا محلہ کانگرس کمیٹی نے رندھیر ورمہ چوک پر کندر سرکار کے اتکرشی کانون کا ویرودھ جتایا کسانوں کے سمرتھن میں محلہ کانگرس جلا دھیاکش سیتا رانہ نے کہا کندر سرکار اور دیوگے گھرانوں کے پکش میں کام کر رہی ہے اس کا کھامیازہ آنے والے دنوں میں جنتا کو بھگتنا پڑے گا کترازگرڈ سٹیشن پر ٹرینوں کے ٹھہراؤ کی مانگ کو لے کر باگ مارا پی دھاک ڈھلو مہتوں نے دنباد ڈی آر ایم سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے کتراز کے لوگوں کی بھاونہ سے انہیں افگت کر آیا کورونا سنکرمن کے دوران پہلے تو ریل پر رچالن بند تھا پر اب دھیرے دھیرے سبھی ریل پر رچالن شروع ہو رہا ہے اسے میں کتراز کی جنتا کو دنباد آ کر ٹرین پکڑنا پڑتا ہے جسے لے کر گرامینوں نے کئی بار ویدھائک سے اپیل کی تھی اسی کو لے کر رچی انٹرسٹی ایکسپرس کے ٹھہراؤ کی مانگ کو لے کر ویدھائک نے ڈی آر ایم سے ملاقات کی ابھی یاتری ٹرین جو اسٹارٹ ہوئی ہے اس میں کتراز میں ٹھہراؤ نہیں دینے کے قارن وہاں کے لوگ بہت دکھی محسوس کیے تو اس بات کو لے کر ہم نے آج ڈی آر ایم سینئر ڈی سی ایم جی ایم سو سارے لوگوں سے بات کر ہی رہے تھے انہوں نے اسواسن دیا کہ بہت جلد ہم اس کو اسٹارٹ کروا دیں گے ابھی ہمارے سامنے یہاں سے ریفرینس بھیجا گیا ہے کہ کئی سے کتراز میں ٹھہراؤ اسٹارٹ ہو کیونکہ دھنباد کے بعد آپ جانتے ہیں جیدہ جہاں گھنا آوادی کتراز میں ہی ہے اور وہاں کے لوگ پورے کوئی لانچل میں سب سے زیادہ کول ٹانسپورٹ بھی کتراز چھتریسی ہوتا ہے تو سبحاویک ہے کہ وہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ جائج ہے اور وہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو اس کے لئے اندری جانچ بیورو نے ایک بار پھر اوید کوئی لہ تسکری کے ایک ماملے میں پشتن بھر دمان جلے کے آسنسول رانی گنچ درگاپور کوئی لانچل میں چھاپے ماری کی ہے بدوار صبح سے سی بی آئی کی چھے ٹیموں نے آسنسول رانی گنچ جمہوریہ اور درگاپور میں دس ستھانوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری کی جس سے ہڑکم مچا ہوا ہے بتا دیں کہ ان چھا ٹیموں میں قریب ساٹھ سے ادھک سی بی آئی ادھکاری شامل تھے کندریے بل سی بی آئی کی اس ٹیم کے ساتھ رہی سی بی آئی سے جڑے سوتروں نے بتایا کہ جن لوگوں کے گھروں اور دفتروں کی تلاشی لی جا رہی ہے وہ کوئیلہ تسکری کے آروپیوں میں سے ایک انکماجے اور لالا کے قریبی ہیں یہ سبھی بیپاری ہیں اور لالا کے سہیوگی کے طور پر کوئیلے کے پریوہن میں اس کی مدد کرتے تھے باگمارہ میں مرے ہوئے پکشی کے ملنے سے لوگوں کو برڈ فلو کا ڈر ستانے لگا ہے حالانکہ اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے انسار کسی وکشپت نے مرے ہوئے پکشیوں کو وہاں پھیکا تھا دنباد نگر نگم انترگت وارڈ سنکھیا تین کا پنچگڑی بازار علاقہ جہاں بیتے کچھ دنوں سے برڈ فلو کی خبر نے لوگوں کو دہشت میں ڈال رکھا ہے جس کے بعد مرے ہوئے پکشیوں کی خبر جب آئی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی جتنے موں اتنی طرح کی باتیں ہونے لگے مگر جب نیوزلان بھارت نے اس کی تفتیش کی تماملہ سامنے آیا ہے کہ ایک وچھپت دوارہ مرے ہوئے مرگے کو پھیکا گیا ہے حالانکہ لوگوں نے اس کی زلہ اسطر پر جاج کروانے کی مانگ کی ہے کہ کچھ مرگے یہاں مرے ہوئے پھیکے گئے جو یہاں ارد گھومنے والے کتے سور اسے نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں یہ کتے سور جنتہ کے بیج بجار میں گھومتے ہیں اس سے بھی دھنباد جیلا اور کتراز بھی اچھوٹا نہیں رہے گا اس مہماری سے پھینلنے سے پر میں سرکار سے درخواست کروں گا اور دھنباد جیلا سواست بھاگ سے مانگ کروں گا وہ اویلم جتنے بھی فلٹری فارم ہیں جتنے بھی مرگے دکان ہیں اویلم جانچ کر ان پر کٹھور سے کٹھور کروائی کرے بارالہ بجاج کے بعد ہی اس پورے ماملے خلاصہ ہو پائے گا کہ جو مرے ہوئے جانور پکشی سڑک کنارے ملے ہیں وہ بچھپ دورہ پھیکے گیا ہے یا پھر برڈ فلو کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے حالانکہ اس خبر سے لوگوں میں دہشت ہے لیکن جس طرح سے برڈ فلو کا خطرہ لوگوں کے مند میں گھر کر گیا ہے کہیں کہیں کوئی لہنچل کے بھی لوگ اپنے آپ کو چیسر سے محسوس کر رہے ہیں بھاگ مارا سے نیو جلوان بھارت کے لیے حشوک کمار بھکتو چلا ہے ایک چھوڑی سے بریک کا جلد لٹتے ہیں بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا بڑھتے ہے خبروں میں آگے دھنباد گومو ریل نگری میں بھی برڈ فلو فیلنے کی آشنکہ ہی نہیں سبوت بھی ملنے اس کے شروع ہو گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے گومو ریل نگری کے کئی ریل کالونیوں سے کبوں اور کبوتروں کے اچانک مرنے کی خبر آ رہی ہے توپچانچی میں این ایچ دو چوڑی کرن کا کاری کر رہی کمپنی ستھانیے لوگوں نے اس کمپنی کے کام کو بند کروا دیا ہے دراصل گرامینوں نے آروپ لگایا کہ سڑک چوری کرن کے کاری میں این ایچ آئی لاپرواہی برت رہی ہے اور علاقے میں اس دوران پردوشن بڑھ رہا ہے پبلک کو سبیدھا پہنچاتے ہوئے روڈ کا کام نیرمان کیا جائے گا کیونکہ یہاں دیکھ رہا ہے پبلک کا کوئی سوز نہیں لیا جا رہا ہے پبلک کا کوئی کچھ سا ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں سب روڈ کیسے بنے گا آپ دشت اڑا رہا ہے پردوشن پھیل رہا ہے اور پردوشن سے ہم لوگ مر رہے ہیں اسٹون ہو جائے گا بیماری ہو جائے گا لائپ دست سال گھڑ جائے گا یہ تو پیشتری ہے اور پردوشن کی دباب سے چلی آپ اندر چلیے لیک کے بیٹھ کے دیجئے کیا سبیدہ آپ کو ہے یہ اندر چلیے کہاں بول گیا آپ اندر چاہیے دھوڑ کھانا ہوگا یہ تو ابھی آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں جسے ابھی آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ہمارا چاہنا ہے یہ پہلے پانیت سے اس کو سفائی کر لیں جو اس کا سیکنڈ ڈپریسر سے اڑاوے اور روڈ بناوے ہم کو آپتی کیا ہے لیکن سیسٹم سے بنائیں بائیلوز سے بنائیں بائیلوز کیا ہے ان کے دکھاویں نہ ہم کو یہ ہم سیسٹم سے کریں نہ روڈ باگ بنانے میں آپتی نہیں ہے کیسے آپتی یہ ہے ہم کو بہلو مت کھلاوے ہمارا کمپیوٹر سیسٹم سب جام ہو گیا ہوتل میں برباد ہو گیا سمان بولا بھی نہیں کہ کتے دھول بڑھائیں گے جائسوال ہوتل میں دیکھ لیجئے سبھی سمان برباد ہو گیا دھول اتنا پریسر سے بڑھایا سب میں بیٹھ گیا اب اس کو کیا کرے ہاں باگ مارا کے بی سی سی لیریہ چار کے انترگت سنچالت آر ٹی پی ایس پریوہن کمپنی کا کام میں جیمیم سمرتھکوں نے رکوا دیا پارٹی سمرتھک پریوہن کاریا میں نیو جن کی مانگ کر رہے تھے پردرشن کاریوں کا نترتو جیمیم پرکھنڈ اندھیکش رتیلال ٹوڑو نے کیا بھاگنا بند کرو بند کرو بھاگنا بند کرو بھاگنا بند کرو وعدہ خلافی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے گنڈا ہم لوگوں سے گنڈا کے چلنے نہیں دیں گے ہر حال میں یہاں کم لوگ کا جو مانگ ہے ترسپورٹنگ میں نیو جن کے لیے اس کو دینا ہی ہوگا کیا ترسپورٹنگ بند لگی ترسپورٹنگ جب لوگ چکا جم کر دی ہیں آپ تارک سے چکا جم کی ہیں اور یہ جی ایم اور آرانہ چودک مل کر کے جو ادھر سے تم نکالتا تھا آپ کو نیامر ہوتے ہوئے ترسپورٹنگ کرتا تھا ادھر بند کر کے اب لوگ ادھر سے نکتا پڑے ہوتے ہوئے لوگ نکال رہے گاری جب لوگ کا پتا چلا اویرل گنگا نیرمل گنگا کے ترچ پر دھنباد جلے کے ہزاروں لوگوں کی لائف لائن گنگا کی سہایک دامودر ندی کو نمامی گنگے کے تحت ہی سنرکشت کیا جائے گا اور اسے پردوشن مکت رکھا جائے گا کندر سرکار کے اس مہتو کانکشی پریوجنا کو پورا کرنے میں جلا پرشاسر نے پہل تیج کر دی ہے دیکھیں ریپورٹ جارکھنڈ کی لائف لائن دامودر ندی کچھ ہم لوگوں کی لابرباہی کے کارن اور کچھ ویوستہ دوارہ نظر انداز کیے جانے کے کارن دم توڑنے کے کگار پر پہنچ گئی تھی لیکن اب اس ندی کو پنر جیویت کرنے کا پریاس جور شور سے ہو رہا ہے کندر سرکار کے مہتو کانکشی نمامی گنگا, اویرل گنگا اور نیرمل گنگا جائیسی یوجنا کے تحت گنگا کی سہایک ندیوں کو بھی پردوشن مکت کیا جانا ہے اسی کڑی میں دامودر ندی کی ستھتی میں سودھار دکھ رہا ہے لیکن ابھی کافی کچھ کیا جانا ہے یہ ہمارے جلاسے ہیں ان جلاسےوں پر لگاتار ایک ابھیان چلے گا جس میں کی لوگوں کو جوڑا جائے گا اور ان کو آویر کیا جائے گا کیوں جلاسے کی سرکشہ, سنگرکشن کرنا اور اس کو پردوشن مکت کرنا ہمارے لئے جروری ہے تو یہ کنٹینوش چلنے والی پر کریا ہے کافی مہتو کانکشی پر کریا ہے اُپایوکت عماشنکر سہ کی ادھیاکشتہ میں دھنباد جلا پرشاسن نے جلا میں نمامی گنگا سمیتی کی بیٹھک کی بیٹھک میں دامودر ندی کی سنرکشن اور اسے پردوشن مکت رکھنے کے لئے جن بھاگیداری اور جاگرکتہ پر جوڑ دیا گیا دامودر ندی کے کنارے بسے گاؤں پنچائت اور وارڈ میں ویعاپک پیمانے پر جاگرکتہ ابھیان چلائی جائے گا ندی کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں کسی پرکار کی گندگی نہیں کرنے کو لے کر لوگوں کو پریریت کیا جائے گا ساتھی اوڈیوگیک کار کھانے، کول واشری اور انے کار کھانے سے جو گندہ پانی ندی میں ڈالا جاتا ہے اس پر بھی روک لگائی جائے گی دیکھیں نمامی گنگے بھارسکار کی بہت ماتپونی یوزدہ ہے اس کا ادیش یہ ہے کہ اوڈیرل گنگا، نرمل گنگا کی ترج پر ہم لوگوں کو گنگا کی جو ٹریبیوٹری ندیا ہیں، جو ساہک ندیا ہیں ان کو سنگرکچت کرنا ہے اس کے سنگرکچن اس کو پردوشن مکت کرنے کے لیے لوگوں میں، جنپرطنیدیوں میں، انجیوز میں ایک جن بھاگیداری نیبانی ہے دم توڑتے دامودر کو پنرجیویت کرنے کے پرشاسن کے اس پہل کی کوئلانچل کے لوگ پرشانسہ کر رہے ہیں دامودر ندی کو جھار کھنڈ کی گنگا کہا جاتا ہے اور اب اس کو ساف رکھنے کو لے کر کیے جا رہے ہیں پریاس کی سارہنا ہو رہی ہے سارہنا کرتے ہیں کہ اندر سرکار راج سرکار اور جیلا پرشاسن یہ جو بیڑا اٹھائی ہے دامودر ندی صفحہ ایبیان کہ ہمارے گنگا کا روپ جو ہمارے دامودر ندی میں اس کا نام دیا گیا ہے، روپ دیا گیا تھا آج وہ نام پھر سے دورا جاگا کہ ہمارے گنگا کا روپ دامودر ندی ہوگا بہت ہی جروری ہے جل سے ہی جیون ہے جل ہی ساف نہیں رہے گا تو جیون کیسے رہے گا آج اتنے لوگوں کے اتنا طرح کا روپ ہو رہا وہ صرف دامودر پانی کا جل کے کیا کارن ہی ہے دامودر کی دھارہ ایک بار پھر اویرل ہو یہ کون نہیں چاہتا لیکن اس کے لیے صرف پرشاسنیک پہل پریابت نہیں عام لوگوں کی بھی بڑی بھاگیداری سنشت کی جانی جروری ہے نیوز الیون بھارت کے لیے دھنباد سے سہیو کی نکنج کے ساتھ آرون ورنوال کی رپورٹ بھاگمارہ کے پنچگڑی بازارستھت دگمبر جان مندر میں جان گروہ سو بھاگیمتی ماتا جی کے ابھینندر میں بھاگمارہ ویدھائک ڈھلو مہتو پہنچے اور ماتا جی کا آشرباد دیا اس بیچ جان مندر کے وستار کو لے کر آ رہی دو ویدھا سے جڑی کئی باتیں جان سماج کے لوگوں نے ویدھائک کے سامنے رکھی دھنباد میں لوہڑی کی دھوم دیکھنے کو ملی لوہڑی کے موقع پر آئیوجت کارکرم میں بی سی سی ایل سی ایم ڈی گوپال سہن سی آئی ایس ایپ ڈی آئی جی سہت کئی لوگ شامل ہوئے دوران سبھی نے ایک دوسرے کو لوہڑی پرک کی شب کامناہ دی آج دیکھئے ہم سب لوگ آئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پونگل ہے لوہڑی ہے بھی ہوئے مکر سکرانتی کے پورو سندہ ہے اس احساس پر میں اپنے پورے بی سی سی ال پریبار کو بی سی سی ال بریت پریبار کو سماج دنباد واسیوں کو جھارکھنڈ واسیوں کو ڈھے ساری شب کامناہ ہی دیتا ہوں اور اشور سے کامناہ کرتا ہوں کہ جو ورش آج سے شروع ہو رہا ہے اس ورش میں سب لوگ پورا تہ خوشحال نہ ہیں سب کے چہرے پر مسکرات پورے ورش بنی دیں آج دیکھئے اس بولٹن میں فلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دیکھے گا موسیقی